نمسکار دوستوں میں ویویک سواگت کرتا ہوں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل یہ کہانی میری زبانی میں ہم آپ کو ایسی کہانیاں سناتے ہیں جو آپ کو کلپناوں سے پرے لے جائیں ہندی کہانیوں کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو دوانا نہ بولیں آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں ایک لب سٹوری جو دیو دییا صاحب نے لکھی ہے جو کی ایک بہت ہی خوبصورت لب سٹوری ہے جس کا نام ہے اس کا جنم دن گلابی رنگ کے پسندیدہ سوٹ میں میں اس کی گلی کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی دو گھنٹے بیچ چکے تھے پر وہ باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اس کو فون کیا تو بولا ارے بس پانچ منٹ میں آ رہا ہوں نا میں بولی آدھی دو گھنٹے بیچ چکے ہیں ہاں کھڑے ہوئے اب تو آنے جانے والے لوگ بھی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے ہیں آدھی بولا آ رہا ہوں بس ابھی پہنچا ویسے تو ہمیشہ میں اس کو اتنے اتنے سمیہ تک انتظار کرواتی تھی جب وہ مجھ سے ملنے میری گلے میں ہاتھا تھا لوگوں کا دھیان رکھنا کی کوئی مجھے اس کے ساتھ دیکھنا لے اور اس کے پسند سے سجنا بھی تو ہوتا تھا پر آج اس کا انتظار مجھے بہت ستا رہا تھا بہت پریسان سی ہو گئی تھی میں لمبے انتظار کے بعد وہ باہر آیا پہلے میں سوچ رہی تھی کیا پتا وہ میرے لیے سج سمر رہا ہوگا کیونکہ ایک تو میں اس کا انتظار کر رہی تھی دوسرا اس کا جنم دن تھا پر وہی روجوالا چہرہ کوئی انتر نہیں اور آتے ہی وہی روجوالی مسکان پھر کھل کھلا کے بولا سوری بہت انتظار کروایا نا میں نے کہا ہاں پھر وہ روج کی طرح میرا پسندیدہ چاکلیٹ دیا اور بولا میں کان پکڑتا ہوں یار لیٹ ہو گیا کہاں گھومنے چلنا ہے میں بولی جہاں تم چاہو آدھی میں کچھ پل ایسے جینا چاہتی ہوں جہاں صرف تم اور میں ہوں اور کوئی تیسرا نہ ہوں پھر بولا چلو پھر ایسی جگہ چلتے ہیں دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چل پڑے راستے میں ایک سینیما پر نظر پڑی میں بولی آج فلم دیکھیں کیا وہ بولا ہاں کیوں نہیں پھر ہم کارنر کی سیٹ لے کر فلم دیکھنے بیٹھ گئے اس دوران کبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو کبھی میرا ہاتھ دبایا کوئی رومانٹک سا گانا آیا تو بولتا یہ گانا تیرے لیے ہے میری طرف سے اس کی ساری شرارتیں بہت اچھی لگتی تھے مجھے ہمیشہ سے ہی فلم پوری ہوئی اور ہم باہر آ گئے روڈ کروس کر کے دوسری اور جا رہے تھے کہ ایک ہاتھ ٹھیلے والا بجرگ ساتھ میں جس نے اپنے ٹھیلے پر بھاری سی بوریاں رکھی ہوئی تھی اس سے وہ ٹھیلہ کھیچا نہیں جا رہا تھا آدھی نے میرا ہاتھ چھوڑ اس بجرگ کو پتا لگنے دیے بینا ہی اس کے ٹھیلے کو دھکا دینا شروع کر دیا اور اس کو چوراہے تک پار کروا دیا مجھے آدھی کی یہ بات بہت اچھی لگی ورنہ آج کل کے لڑکے کسی بجرگ کی یا کسی انجان کی مدد ہی کہاں کرتے ہیں اس روز مجھے پراؤڈ فیل ہو رہا تھا کہ میں نے صحیح دوست چنا ہے آدھی نے شروع سے ہی میرا کام میں من لگوایا تھا کہیں کوئی گلتی بھی ہو جاتی تو پورا ساتھ دیتا تھا اور اس گلتی کو صدروا دیتا تھا پھر میں نے کہا آج تمہارا بودھے کے ایک میری طرف سے وہ بولا ارے واہ پھر تو بہت اچھا ہے پھر بازار سے میں نے ایک کک کھریدا ہے اور آدھی سے پوچھا کہاں مناؤگے جنم دن وہ بولا آج چوبیس گھنٹے سب تمہارا ہے جہاں کہوگی وہیں مناؤں گا میں سوچ کے بولی تمہارے روم پر چلتے ہیں وہ بولا پکاں میں نے کہا ہاں میری ہاتھ میں کیک لئے دھیرے دھیرے ہم اس کے روم کی اور چل دئے اس کے روم پر پہنچے تو شام ہو چکی تھی وہ بولا یوں نو آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت جنم دن رہا ہے کیونکہ تم میرے ساتھ ہو میرے من میں آج آدھی کے لئے دوستی سے کہیں کچھ جادہ تھا شاید یہ پیار کا روپ لے چکا تھا اس کا روم بلکل سونسان تھا آس پاس کی سارے لوگ شاید اپنے گھروں میں جا چکے تھے روم کھولا اور وہ پہلے اندر گیا پھر گھٹنے پر بیٹھ میری اور ہاتھ بڑھا کے بولا ویلکم ٹو مائی پیلس میں یہ دیکھ کے مسکرہ دی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے دیا اندر آئے تو دیکھا اس کا روم بہت زیادہ سجا ہوا تو نہیں تھا لیکن ساف تھا میں نے ٹیبل پر کیک رکھا اور وہ بستر پر لیٹ گیا مجھے بولا تم بھی تھک گئی ہوگی نا آج بہت گھمایا آج تم کو میں نے میں نے کہا ہاں پر اتنی بھی زیادہ نہیں کہتے ہوئے میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ آدھی بولا چلو ہاتھ مو دھولو تم اور یہیں بیٹھو کچھ دیر میں ابھی آتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے جلدی آنا وہ باہر گیا اور میں اس کے روم کا معاینہ کرنے لگی کیا کیا رکھتا ہے کیا کتابیں پڑھتا ہے یہ سب پھر باتروم کی اور گئی اور ہاتھ مو دھو کر واپس آ ہی رہی تھی کہ وہ آ گیا ہاتھ میں ٹیفن تھا وہ کھانا باہر سے لاتا تھا اس کے بعد ہم نے کیک کٹا آدھی کو میں نے ہیپی بودھے بولا اور آدھی کا بودھے منایا پھر دونوں ساتھ ساتھ کھانا کھائے تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا آدھی نے مجھ سے پوچھا واپس چھوڑا ہوں کیا یا آج یہیں رک جاؤگی میں نے کہا چلی جاتی ہوں یہاں کیا کروں گی اب آدھی بولا ٹھیک ہے میں باہر آٹو دیکھتا ہوں میں بھی من میں سوچ رہی تھی کہ کاس اس کو آٹو نہ ملے مل بھی گیا تو اکیلے کیسے جاؤں گی اور وہی ہوا وہ آ کر بولا باہر کوئی آٹو نہیں کھڑا ہے تم یہیں رک جاؤ میں بھی رکنا چاہتی تھی رک گئی وہ بولا تم یہاں بیٹ پر سو جاؤ میں نیچے بچھا کر سو جاتا ہوں میں بولی تمہیں نیچے سردی لگ جائے گی پھر کافی بڑا بیٹ ہے بیٹ پر ہی سو جاؤ بولا بیٹ پر میں نے تمہیں کچھ کر دیا تو میں بولی مجھے بشواہ سے تم پر تم کچھ نہیں کرو گے یوں باتیں کرتے وہ بیٹ پر ہی آ گیا کچھ دیر الگ الگ سوتے رہے اور باتیں کرتے رہے میرا دل بہت تیجی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ میں آج تک کسی دوست کے روم پر نہیں رکی تھی دھیرے دھیرے ہم دونوں چپ ہو گئے اچانک وہ بولا تمہیں کبھی کسی سے پیار ہوا ہے میں تھوڑا سک پکا گئی بولی پیار نہیں پیار تو نہیں ہوا کسی سے کیسے کہتی کہ آج تو سارا دن تم پر پیار آ رہا تھا وہ بولا مجھے تو ہوا تھا ایک بار لیکن پھر وہ چپ ہو گیا میں نے پوچھا لیکن کیا اداسہ چہرہ بنا کے اس نے بولا چھوڑ دیا مجھے اس نے اچھا اسی کیلئے یہ سب لکھتے ہو وہ بولا ہاں لکھنا شروع اسی کیلئے کیا تھا لیکن اب نہیں لکھتا اس کے لئے اسے میں دل سے نکال چکا ہوں میں بولی اچھا تو تم نے کسی ایسے کیلئے لکھا ہے جسے میں جانتی ہوں وہ بولا ہاں لکھا ہوں سناو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی سناو نہ پھر وہ آلماری سے ایک ڈائری لے کر آیا اور کبتہ سنانے شروع کی ایک حسین لڑکی چپکے سے مجھے نہارتی ہے شاید روج صبح میرے لئے خود کو سمارتی ہے کبھی چپکے سے میری تصبیر لے ہاتھوں میں کالا ٹیکہ لگا میری نظر اتارتی ہے ہائی یہ کبتہ میرے اوپر تھی کتنا دھیان رکھ رہا تھا آدھی میرا میں خیالوں میں کھوئی ہی تھی کی اچانک ہو بولا کیسی لگی کبتہ پتہ چلا کس کے لئے تھی میں بولی بہت اچھی ہے کس کے لئے تھی بولا شاید تمہیں پتہ ہی چلا ہوگا میں دھیرے سے بولی میرے لئے پھر آدھی مسکر آیا ہائی اسے مسکان کی تو کائل تھی میں دل کر رہا تھا کہ ابھی اظہار کر دوں پیار کا پر لڑکی جو ٹھہری پہلے کیوں کروں لیکن دھیرے سے اس کے گلے سے لگ گئی اور بولی آدھی کیا اب بھی تم کسی سے پیار کرتے ہو وہ بولا شاید پتہ نہیں پر جب وہ پاس بھی ہوتی ہے دل بہت جور سے دھڑکتا ہے اور میں سینے سے لگی اس کی زور کی دھڑکنوں کو دھڑکتے ہوئے سن رہی تھی پھر وہ مجھے جور سے گلے لگا کے بولا آئی لوف یو ہائی یہ سبد سننے کے لیے کب سے بے تاب تھی میں کس کے گلے سے لگ گئی اسی وقت اپنا آپاسا کھو رہی تھی میں پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا مجھے اتنی بے جینی اوف بے پرواہ سی اسے اندھا دھن چومنے لگی تھی میں اس پل میں سب کچھ بھول کر آدھی کی باہوں میں سمٹنا چاہتی تھی اور اس نے مجھے باہوں میں بھر کر اپنے آگوش میں لے لیا تھا تب ہی اچانک اس نے مجھے خود سے دور کر دیا اور بولا کیا یہ سب تمہاری نظر میں صحیح ہے اس کے بعد تو شاید میرا کچھ نہ جائے لیکن تمہارا سب کچھ لٹ جائے گا تب ہی میں جیسے ہوش میں آ گئی اوہ یہ کیا کرنے جا رہی تھی میں آدھی نے مجھے جیسے بچا لیا تھا آج پر اس گھٹنا کے بعد آدھی کے لیے میرے دل میں پیار اور عزت دونوں بڑھ گئی تھی اس کے اس رویے نے میرا دل جیت لیا تھا اس رات کے بعد میں ہر رات اس کے بارے میں سوچتی رہتی اب ہم دونوں کی فون پر بہت ساری باتیں ہونے لگی ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے بینا جیسے ادھورے سے ہیں ہمارا پیار آگے بڑھا اور اگلے مہینے ہی ہم دونوں کی سگائی ہو گئی تو یہ تھی دیو دعیہ جی کی لکھی ایک چھوٹی سی لب سٹوری اس کا جنم دن دوستوں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ کے مادیم سے ہمیں ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تھانکیو موسیقی 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 موسیقی